تو بلا شمال توحید ایک بنیادی مسئلہ ہے اور شریعت اسلامیہ کا ارمدرین موضوع ہے توحید ہی وہ واحد عقیدہ ہے جس سے تمام ماباہت زندے ہیں توحید کے اندر اگر خلق ہو تو کوئی عقیدہ بھی قابل اعتمار نہیں رہتا توحید اگر کسی شخص کی سمجھ میں نہ آئے اور کوئی شخص توحید کو نہ ماندہ ہو تو اس شخص کو دائرہ اسلام میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کی بہدانیت کا اعترار کر کے ہی گزا کر دیتے ہیں اور کوئی دوسری شرط ہی نہیں ہے جب اللہ کی بہدانیت پہ اعترار کرتے ہیں تو ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعترار کرتا ہے اور اس کی بجے یہ ہے کہ توحید کا باستہ دکھانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کا تعالف کروانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یوں یہ ایک مربوط تین ہمارے پاس پہنچتا ہے جس پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے اور ایمان مرتب چیز ہے مفرد بجرد چیز میں ایمان ایک مرکب ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں اور جتنے اس کے اجزاء ہیں ایمان کے تمام کے تمام اجزاء پر بیعت وقت ایمان رکھنا بولا جنی ہے اگر کوئی شخص کسی ایک حصے کا انکار کر دے تو اس کا فاقی کا ایمان بھی فاقی ایک بار نہیں رہتا یہ ایسا کہ ایک شخص کہے کہ میں توحید کو مانتا ہوں جنت نوزر کو مانتا ہوں کتابوں کو مانتا ہوں اور تمام مانیات لیگیات کو مانتا ہوں میں بشحالت کو بھی مانتا اس کے عقیدہ بشحالت میں فرق آ جائے تو اس کا سور عقید آدھا دیکھ باتا ہے تو اس شخص مسلمان کے سور جانتا ہے اسی طرح آگر کسی کے عقیدہ توحید میں خضر آ جائے اس کی توحید کے اندر یا اس کے امتباع کے اندر یا اس کا عمل کے اندر یا اس کے حوالے سے اپنے امتباع سے عمل کے اندر اگر کوئی خرابی مانتا ہو جائے تو سارے اقائے کے تمام کے تمام اقائے کے اعتذار جائیں ایک اپنے اعتباع ہو جائیں گے اس لئے ایک عقیدہ توحید کے بات لگا یہ بنیاد کیا اور اس بنیاد میں توحید ہوتا کیا ہے مجھوی مانا کنسوم سمجھتے ہیں اس کا مانا ہے ایک ہونا سے اللہ ہے ایک ہونا اس کا ذر توحید اور اللہ کو ایک مان لینا وہ آدمی توحید کو مان لے لیکن ایک پس پاس بے مانا اللہ بھی کیسی نظرات کو ایک مانا تو توحید ہی جو تعریف علماء نے کی ہے اس کے پہلوں کی طرف میں آپ کی زیادہ طرف جو چاہوں گا آج کے پہلوں کی حوالے سے لیکن بالعموم جو توحید کی تاریخ کی جاتی ہے مثال کے لئے پر علامہ جنجانی نے جو کہا وہ نے فرمایا کہ توحید حصل میں تین اشیاء کرنا تین چیزیں ہوں تو توحید ہوتی سب سے پہلی بات ہے معارفت توحید کے ربوبی اللہ اپنا رب مامل یہ بات نہ ہو توحید نہیں اور رب کو ہوتا رب کا مامل ہوتا ہے مالک راضی جو مالک ہوتا ہے وہ بربنائے ہوتا ہوتا وہ بربنائے ہنسل وہ بربنائے کبار وہ راضی بھی ہوتا ہے اس لیے کہ دنیا میں کوئی مالک ایسا نہیں جس کے ذمہ اس کے لئے بھی اپتریس میں ہوتا ہے لہذا رب کا مالک بھی ہوتا ہے اور رب راضی بھی ہوتا ہے اور جو شخص یہ سمجھے کہ انہاں مالک تو ہے لیکن لیتا ہم نے کوئی اور ہے اس کا مطلب ہے اس کی مارک اللہی بے رضو بھی جاتے تھے وہ اللہ کو احجاب نہیں سکتا جس نے اپنا تعرف کروا ہے اللہ حقیل راضی دینے والا موہے ان اللہاں وہ ہے دینے والا جس نے اپنا تعرف ذلقوت البقی اور پھر اس کے پاس کاک سپینٹ پاور وہ پوری ہے مکمل ہے اس کو کسی کے سارے کسی کتابوں کی کسی کی اسسسٹنس کی ضرورت نہیں کہ وہ دینے والا تو ہو لیکن اس کو کوئی کاکران چاہیے اس کے بغیر کو نہ دے سکتا ہو کسی طرح کی معاملت جائیے ایسا میں تمہارے پر دینے والا ہی برروبی کیا ہے یہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کو رب کے دور پر پہجان لینا اور اگر کوئشہ سبنے اللہ کو رب کی طور پر نہیں پہجانتا اس کا مصلاب ہے اس کا پشت بہت بہتی نا پیسیا اللہ تو اسی طرح جو دوسری چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حقوب کے اندر اس کی انفرادیت اور اور اس کے حقوب کے حوالے اس کو ایک مان لینا وَلِقْرَارُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ یہ نصویق کر لینا یہ اقرار کر لینا کہ جس طرح وہ ساتھ کے اعتمار سے ایک ہے جس طرح وہ ساتھ کے اعتمار سے ایک ہے اسی طرح وہ میں افعار قبل السفاق قبل اسماء ہارے اعتمار سے اور کے لائے اس کے ساتھ کسی کو شریف ہر ہاری جاستہ وَلِقْرَارُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ اور تیسری چیز کو پایا کہ تیسری چیز توحید جب تشامل ہے بَلْنَفْيُ الْأَنْدَادِ مِلْحُجُبَ الْأَنِيَّةِ جب یہ اقرار باتیں تصریف کر لی کہ اللہ یہ لا ہے تو ساتھ یہ بھی تصریف کرنا لازمی ہے یعنی یہ تو اس بات کے طور پر ہوا اور نفی کے طور پر ہوا کہ یہ تصریف کرنا بھی لازمی ہے کہ اللہ کے ان تمام کاموں میں کوئی دوسرا ساتھ معامل میں نہیں ہے وَنَفْيُ الْأَنْدَادِ کوئی فریق نہیں ہے کوئی کسی بھی طرح کوئی شخص کوئی وجود اس کو اس لیے کہ اس کو معاملت کی علومت نہیں ہے کتاب الرحیق کے در علامہ محمد ربط الحاب رحمت اللہ علیہ جو تعریف ہیں اس کی لکھیں ہیں کوئی دوحید نہیں ہے اس میں ایک تعریف کوئی کام پر روڑ ہے شیخ ناصر اکنمر کی تعریف ہے کہ انہوں نے کہا کہ اصل بے دوحید نہ ہی حقوق کا ہے اطراب ہوا ہی تین قسم کے حقوق ہے تین قسم کے حقوق ہے مارک اللہ علامہ محمد ربط الحابی یہ کہتے ہیں حقوق کو ملک سب سے پہلاً ادابہ مات ہے جو سمجھنا وہ یہ کہ مالک کو عقیدہ ہے قولی روحید اور دوسرا حق یہ ہے حقوق اور عبادت نہیں دوسرا حق ہے کہ بندگی سوائے اللہ کے اور کسی کی نہیں کیا سکتا اور تیسرا جو ہمارا آج کا موضوع ہے یہ تیسرا حق وہ ہے حقوق اسمائل وصفات یعنی ہاں چیز میں اللہ کی اقرابی تو نکائی کو سری کرنا لیکن ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں حقوق و اسمائل وصفات اللہ کی صفات بھی اکتا ہے اللہ کے نام بھی اکتا ہے وہ اکیلا ہے وہ ناموں میں بھی اکتا ہے اور ناموں میں اکتا ہی کیا ہوگی ہے یہ میرا خالد جدید دور کے لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آنی چاہیے پرانے لوگوں کی مصمت جدید دور کے لوگوں بھی یہ بات زیادہ سمجھ جانے چاہیے یہ کارباری ادارے ہوتے ہیں مختلف تندیمے ہوتی ہیں اپنا نام ریجسٹر کروالے تھے کہتے ہیں ہمیں اپنا نام ریجسٹر کروالی ہے اور ریجسٹر کروالے کے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی دوسرا وہ نام استعمال نہیں کرسکتا کہتے ہیں ہمارا نام ریجسٹر ہے اور اسی طرح کوئی ایجاد ہو کوئی نیا نوریہ ہو کوئی نئی بات ہو کسی نے کوئی نئی تحقیق کی ہو تو اس کو پیٹنٹ کروالیا جاتا ہے دنیا میں ایک نظام ہے ایک قادم ہے پیٹنٹ کروالینے کا پھر اسی طرح ایک قادم ہے انکلیکچول پروپرٹی رائٹس کا کہ جو دانش کے سمجھ کے پہریر کے پہتیر کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں جس شخص میں جو بات کہتی جب کبھی حوالہ آئے گا کہ یہ کہا جائے گا بھی یہ چیز فلامی ہے یہ پیٹنٹ ہونے کا یہ مطلب ہے انٹرلیکچول پروپرٹی رائٹس کا یہ مطلب ہے تو جس وہ کہتے ہیں کہ یہ کام تو اچھا ہے کام تو جبھی دور میں بھی کام آ سکتا ہے لیکن یہ فلام کا ہے اس نے پیٹنٹ کروائے گا ہے یہ نام اچھا ہے لیکن یہ فلام کا ہے اس نے پسکٹ کروائے گا کوئی اور استعمالی کرتا ہے تو اللہ کا حق حبوب و اصفائے و صفات اللہ کے یہ نام ہے اور اللہ کی یہ صفات ہے وہ ساری کی ساری اطالب پہلے دن سے پیٹنٹ کر دیئے ہیں یہ اللہ کا پہلے دیئے ہیں جو جاؤں جو صفت اللہ و لنہ لی اسماء والسلام اس کے ساری نام ریجزٹر ہیں فالبروہ بیان اس کو پیٹنٹ نہ ہو تو اس نے اپنے نام میں لیے بیٹنٹ کیے ہوئے ہیں وہ رازل ہے نا وہ رازل ہے وہ دینے والا ہے کوئی اور انہوں نے نام کے ساتھ رازل استعمال کرے گا تو اس کے ہاتھ کی خلافت سے کرے گا اس کے ہاتھ میں ناکہ دے گا اور دنیا میں کسی انسان کی پیٹنٹ کینی چیز کسی انسان کا ڈسٹرٹ کیا ہوئے نام کسی انسان کا انٹرلیکچول پرافرٹی نہ ہوئے ہیں اس کے اوپر ڈاپٹر نوے کو بے انسانی ہوتی ہے تو کیا پیال ہے اللہ کے پیٹنٹ ناموں کے اندر جو اللہ کے ہی خاص ہے اور اس نے کہا اللہ کے اچھے اچھے نام یہ جی طور پر نام ہے یہ صور اللہ نے اپنے دیے پیٹنٹ ہے اور یہ اسی کے یہ اسی کے ساتھ خاص ہے فَدْرُوْوْدِهَا اس کو فکار نہ ہو رحمان کو رحیم کو قبیر کہو عالیم کہو جو مزید کہو اللہ کا نام لو رضاق کہو مدین کہو مالف الورد کہو اس کے نام لیتے جاؤ وہ تجھے عطا فرماتا جائے گا لیکن یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا کہ اللہ کے نام کس کو فرمی دو یہ نہ کرنا اب اگر کوئی شخص اللہ کے ناموں میں اللہ اس پاک میں کمی سمجھے تو شکر اللہ کے ناموں میں اللہ کی سمجھے کوئی شخص کبی سمجھے یہاں مفت مالک ہوئے کبی تو ہے کبی تو ہے کبی لیکن میرا یہ کام کاریو کار سکتا ہے کہ نہیں کار سکتا ہے ہوتا ہے اللہ مفت� کبی کبی کہہ دیں اللہ کو ان سے کام کھومی رزی سمجھے خیال تم کہتے ہیں بتا نے اللہ کو ان سے کھومی رزی جس کا نہیں ہے جس کے بارے میں معلوم نہ ہو نہ اللہ نے کوئی بات درمائی نہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا تو وہ دینی میں نہیں ہے اس پر اللہ راتی کیوں اللہ راتی ہوگا اپنی باتوں میں جس کے بارے میں اپنی باتا جگہ ہے کہ میں ان کاموں پر آلیم اللہ کے کاموں میں سمیق ہے اس سمیق سننے والا یہ اس کا نام ہے یہ اس کی سپت ہے اگر کوئی شخص سمجھے کہ میں کہاں کہاں اللہ کا عشق اللہ میں اقصد یہ آپ لوگ سب سے بنانے کی کوشش کرتا آپ خود اپنا بھی ہو آپ کہ ذرا سوچئے دو کہاں اللہ کتنا بڑا کہ اس میں برمان نبی پاک صلی اللہ نے سمینایا اللہ کی ذات کی بڑائی کا تو اندالے ممکن نہیں اللہ کے عشقی بڑائی ہے اللہ کے عشقی بڑائی ہے اس کا اندالہ بس کرتی ہے کہ پوری کائلات زمین و آسمان اللہ کے عشقی بڑائی ہے جیسے لپ و لپ سہرا جس کے لپائی کتنا کوئی اعتادہ نہیں ہے اس کے اندارے کا مرقی ایک حلپہ ایک چلہ پڑا ہو تو اس چلے کو اس لپ و لپ سہرا میں جانے ساتھ واللہ جس نے علش کی بڑھائی اس پوری کائنات میں اس پوری کائنات کو ایک چلس مگ لیا جائے تو جو سہرہ کے معاملے میں اس کی نسبت ہے یہ پوری کائنات کی بات ہے اس کائنات میں سات آسمان ہیں قرآن کہتا ہے سات زمین ہیں اور سائنسگان کہتے ہیں بزاروں کہتے چاہیں بلکہ کروڑوں کہتے چاہیں ایک ایک اہلشان اتنی بڑی ہے کہ اس کے افطر طریقہی نظام شمسی سما سکتے نظام شمسی میں سے ایک سیارہ زمین ہے جو پوری کائنات کو دیکھیں تو زمین دنی نظر ہی ہے اس زمین میں پاکستان کو دیکھیں پاکستان دنی نظر ہی ہے پاکستان نے دہول کو دیکھیں دیکھتے جائے گا اور اپنی اوقات کا نامہ درے افراد نشان کے پاکے اور پھر دہول میں سے پھر مسجد مبارک دیکھیں پھر مسجد مبارک میں سے اپنی ساتھ کو دیکھیں تو اللہ کے مقابلے میں تو یوں ہے کہ جیسے ہم نے ایک کوئی ہے اللہ کی ساتھ کے مقابلے میں تو ایسی ہے جیسے ہم نے ایک کوئی ہے لیکن وہ سمیر وہ سننے والا ہے وہ کہتا ہے میں صرف سنتا نہیں ہوں اجیے کو دعوت کرے گا جب میں کوئی پھکارنے والا پھکارے میں اس کی پھکار کا جواب دیتا ہوں یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ بھائی پھر میں سننے کا اب اگر کوئی شخص یہ سبجھے کہ کہاں وہ وہ کہاں ہے میری تو حیثیت ہی کوئی تھی میری تو لوقات ہی کوئی تھی وہ میری کیسے سننے کا خیال نہ نہ ہو جائے گا یہ معاملہ نہ ہو جائے گا تصفر نہ بکا جائے گا کہ میرا اللہ میری کیسے سننے کا تو جو یہ سمجھ لینا کہ میرا اللہ میری نہیں سننے کا اس کی وہ واقعے نہیں سننے کا تیارت کھائے کہ میں بندے کے گمان کے قطابے کے اس کے ساتھ موٹ کرتا ہوں انعین نظر یعبی بھی وہ جس طرح میرے پارے میں گمان رکھتا ہوں وہ اسی طرح سے موٹ کرتا ہوں جو اللہ کو یہ سمجھے کہ پتانی کو سنسکتا ہے کہ ہم دورے پڑھتے ہیں یقین نہیں ہوتا ہے اس لینا نمازیں پڑھتے ہیں یقین نہیں ہوتا کہ نہیں اللہ سے مستدوع ہو رہی ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرا اللہ کیسے 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 سمجھے لیکن ذہن کے بڑے خیال آگا ہے کہ کروڑوں نہیں عربوں انسان ہیں اور عربوں انسان بیتبک اللہ ہوتاں رہے تو بیتبک اللہ ہوتاں رہے ہیں تو کس 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 سمجھے سوال کریں اللہ آپ جسے صحابہ اِ گرام کے اعت epoxy سوال ر권ہ ہوا تھا آپ کی آنکہ تی اللہ تعالی complicated جنتیوں کو اپنا دیار کروئے اور اللہ کا دیار وہ جنت کی تمام نقل سے بڑی رہے ہیں کتنی لذت اس میں منصوص کریں اللہ کیا Betaعالہ اس سے پہلے پوچھے مجمبت کے بتاؤ کوئی اور چیز چاہیے جنتی کہے کہ جنت دیکھی موت کر گئی عذاب سے بچانیاں اور میں کیا چاہیے کچھ نہیں چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیدار کروائیں گے نبی پاپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا دیدار اللہ مومن اتنی لذن دحسوس کرے گے تو وہ سمجھے گے کہ جنت کی ساری جانتی ہے اللہ کی دیدار کروائیں گے تو صحابی کے لئے میں خیال آئے گے کہ اللہ کے بخون صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دنیا ہوگی یہ بھر انسان سے لے کر آخر انسان تھا اور اللہ کی ذات ماتے ہیں سب کہتے ہیں کہ کیسے دیکھیں کہ کتنا بھیتن ہے ایک ہی دوت کو دیکھنا اور اتنی لوگ اتنی خلقہ ہو کہ علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے ہمارے انسان سوڑے جمع ہیں اور سب اگر اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا ان میں سے جھنٹی ہے ارکو ارکو وہ انہوں کو دیکھ رہے ہیں کیسے مجھے ہو کتنی مشکل پڑے گی وہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دیرات کا چاند چڑھا ہوا تو کسی کو دیکھنے میں نقت ہوتی ہے سبحان اللہ اصلہ حل ہو گیا اسے کو ایک چاند ہے نا سارے دیکھتے ہیں کوئی قدل کی ہوتی تو جس جو چاند کو بھی بنانے بیانا ہے اس کے لیدار میں دیکھتے ہیں کیسے ہو تو ہماری سمجھ مجھے ہیں جاتا کہ عربوں غربوں انسان بیقبت اللہ کو مکارتے ہیں وہ سب کی کیسے سکتا ہے اللہ اگر لہن میں یہ اسلامات پیدا ہو گیا ہے یہ خیالی وہاں پیدا ہو جائے گا کہ پتہ نہیں وہ میری سنتا ہے میری سنتا اس کا عقیدہ توحید آمی سے ہے عقیدہ توحید خیال ہو گیا ہے اس کے اندر خلط آتے ہو گیا ہے اور جو یہ سمجھے جو اللہ کی صفت جو بھی ہے اس کے ذکمی سمجھنا بھی شرک ہے اور اللہ کی صفت کسی مخلوق میں تصمج کرنا یہ بھی شرک ہے جو عقام ادا ہے جو صفت اس کی ہے جو نام اس کا ہے جو اس نے اپریلیت پیدا جبا دیا وہ عقید کسی اور کو دیا جائے گا تو اللہ کے حق پڑھنا گا ہوا اور یہی ظلم ہے قرآن میں کہا تھا جو روئے ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ حابودہ نہیں کیا وہ جنر کی جائیں گے فلم یک رسو ایمانہم ایمانہم بے زرد زرد کے ساتھ حابودہ نہیں کیا تو عبداللہ بن عصود رضی اللہ عنہ جی ہم سارے ڈر گئے کوئی نہ کوئی زیادتی تو ہر شخص سے ہوئی جاتی تو اگر قرآن لانے کے بعد اگر کوئی زیادتی ہو گئی کسی پر بھی کوئی چھوٹی مونی کو بھی جائے گی تو نبی پاک سلو اللہ تعالیٰ سلو اللہ عنہ تیم یہ بیسے نہیں ہیں جیسے کہ محمان کا لہے ہو بس کی یہ بیسے ہیں جیسے حضرت علمان نے اپنے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا ریالہ تذرک اللہ اِنَّ الشرک لَدُ الْعَظِيمُ اس سے بہت شرک ہے ایمان لانے والے بھی شرک کر دے اس کا انصر مدہت کیا ایمان لانے والے بھی شرک کر دے ایمان لانے کے پاک دی ان کو پہلے کی جنگیاں پہلے اور یہ جو آیت میں آپ کے سامنے دو آیات علاوہ کی حفظ ناحب تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر بیس اور آیت مبر بیس اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین مکہ کے جو معمود تھے ان کی چار صفحات میں تھے کہ مشرقین مکہ ہم تو ہم تو ابھی نہیں سمجھتے کہ مشرقین مکہ جو ہے وہ صرف زندوں کی بجادتے تھے سن لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے علاوہ جن کو یہ بغارتے ہیں وہ کون ہیں ان میں چار صفحات ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ککھ بھی مینہ بھی دست دے خالق نہیں ہے کسی بھی جیس کے وہوں یوک لکون خود مخلوق ہیں جو باتے ہوئے پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے تھے اور پھر فرمایا امراض و رضی وحیہ مردے ہیں اس طرح کہ زندگی ہی مردے ہیں اللہ احتبر فرمایا مردے بھی ایسے ہیں جن کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کو رب نے دوبارہ اتھانا پتہ ہے اس کا فضل یہ ہے کہ اس سے وہاں خودوں کی موجہ نہیں ہے بلکہ قبروں والوں کی موجہ ہے مشرقین مکرہ قبروں کی موجہ کیا کرتے تھے قبروں کی موجہ بھی کیا کر لیتے تھے اور قبروں والوں کو سمجھتے تھے کہ ہم ان کو سکھاتے ہیں سمجھتے تھے کہ قبر قبروں پاتے ہیں ہماری مجھتے تھے ہماری مجھتے تھے اور ان کا یہ بھی دھانا خیال کہ یہ ہمیں دیتے ہیں بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں دلواتے ہیں یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں دلواتے ہیں کہتے تھے دلواتے ہیں قرآن نے ان کے سبیدے کردار فرمایا شرط عمر کے اندر فرمایا مان آمدوں وہ کہتے تھے یہ قبروں پاتے ہیں یہ قُجھا نہیں کرتے ہیں ان کی مطلبی نہیں کرتے ہیں یہ مصرقی میں بکا ہے قرآن بیانتے ہیں مان آمدوں میں ان کی قُجھا نہیں کرتے ہیں اِلَّا لَيَقْرِقُنَا إِلَّا اللَّهِ قُلْفَا ہم تو ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اطاق کے قریب کردے ہیں اس لیے جاتے ہیں یہ ہے مصرقی میں بکا ہے ان نے اللہ کو اکتب اور پھر دوسری جانا پرمایا بَایَقْرَسَ بِنِدُُّّلَّهِ اور جب کوئی پوچھے کہ کیوں جاتے ہو وہاں قرآن مشرقی کے منت کا حقیدہ بیان کر رہا ہے فرمایا میں قولونا نقطہ نظر یہ رکھنے ہیں آگر سے یہ حضرت آنے ہیں میں قولونا ہاؤلائی شفاعونہ حض اللہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشید ہیں اللہ سفارشید سمجھ گئے ان کے پاس جاناں یہ دن شرف مشرقی کے مقاقی سنت ان کو اللہ کے قرب قدریہ سمجھ گئے یہ دن قرآن کیا رہا ہے مشرقی کے مقاقی سنت اللہ تعالیٰ اپنے محفوظ فرمائے جو اللہ کا نام ہے وہ اللہ کا ہے دینے والا دو دے اندام کرنے والا دو دے فر اگر اس میں کوئی دھڑڑ ہو گئی ہے ذرا سا ذرا مشرق ہوتا کیا ایک دفاع نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب Economics یہ نبی پاک صلی اللہ playlist رات کو سبس ہوئی پارش مہارمہ عوضہ پر جب نبی پاک صلی اللہ missed عوضہ پر procedureش راگتا ہے mesaalہ شماعت نیا خدا رات کو آئے شروع فجر کی نماز جب نبی پاک صلی اللہ Madison نے نماز پڑائی فجر کی تو فجر کے بعد آپ میں صحابہ عکم رحمی اللہ وحمد حضورidelity عطم اتبعین کی طرف رخ دیرا اور آپ نے رمایا تمہیں معلوم ہے تمہارا دب کیا کہہ رہا ہے تمہیں معلوم ہے تمہارے اللہ بھی کیا پہلے ہیں بس سارے صاحبہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ کو معلوم ہو بھی کیا پہلے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں کہاں شریف ہو جاتا شریف بلکی احفر ہو جاتا کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ صبح کرتا ہے مومنن بھی وکافر کوئی تو ان میں مومن رہ جاتا ہے تو تو کافر اللہ اسبہ عبادی میرا بندہ صبح کرتے ہیں کوئی تو میرا ساتھ مومن رہ جاتا ہے تو کافر صاحبہ اگرام ہے میرے بندہ صاحبہ کیسے ہو سب مومن ہیں انہوں نے ایک شکل تھے سب نے دلنا بڑا بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ ارمین سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بارش کو دیکھ کر آب بارش ہوئی تا تو بارش کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارمین کچھ لوگ کو کہتے ہیں مطرع اللہ بفضل اللہ سبعالہ و رحمتی ہمیں انہوں کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے بارش کو یہ ساہی تھے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس میں میرے اوپر ایمان کا ایمان کر دیا یہ مومن ہے میرا مومن و قافل من قبارج اور صداروں کا قافل ہے اس میں حالے کا جو طبیلی تقدیبی آنی ہیں جو جتنے بھی طبیلی اسواد ہیں وہاں اطلاع کر دیا وہاں صرف اپر ایمان کر دیا اور وہاں دوسرا کہتا ہے مطرنا بلوی قضا و قضا ہماری اوپر آج بارش ہوئی ہے اب تو صداروں کی گردش نہیں ہوگی بارش نہیں ہوگی جو صداروں کی گردش کی وجہ سے جاتا ہے یا آپ نے کسی سائنسی علم کی وجہ سے جاتا ہے وہ کہتا ہے بارش تو اس وجہ سے جاتا ہے فرمایا اب نبی پاک سلو کا سلمان صحیح حریص نبی پاک سلو کا سلمان صحیح حریص کہ یہ وہ شخص ہے پہلی کا قافل بھی کہ وہ ہے کہ میرا قافل ہے اگر کتنی سی بات سے کفر ہو جاتا ہے تو ہم جو برزی کرتے پھر احشک ہوئی نا ہم مبرو والوں کو اپنا حاجہ درواز عملتے رہے ہیں مبرو والوں کو داپنا سنے دے رہے ہیں ان کو دینے والا سنے دے رہے ہیں ان کو نازی سنے دے رہے ہیں اور ہمارا شرک ہی نہ ہو یہ ہے کہ وہ مریم اسلام ہے جس کے لئے حاجہ اللہ مسائلہ علی نے کہا تھا کرے اے دربت کی پوجا تو کافر بڑے مسئول میں شاہد ہیں آپ لوگوں یاد کریں گے کرے اے دربت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرہے بیٹا خدا تھا تو کافر کہوانکت میں مانے کرشوہ تو کافر یعنی اگر وہ وہ عمیدہ ایسا رکھے تو پھر تو وہ کافر ہیں اللہ لیکن مومن مگر کومنوں پہ کشاہ دا رہا ہے پرستش کریں شوق سے کسی جائیں یہ جو بردی کہتے ہیں میرے ان کے تو ان کے اسلام کوئی بھی واقعی تو کچھ ہوتے ہیں یہ جس کو بردی راضی تہ ہے جس کو بردی دادا تہ ہے جس سے عمدی پندے پاکے ہیں پرستش کریں شوق سے جس کی جائیں نبی کو جو چاہیں حفظہ کر دکھائیں اماموں کا عطبہ نبی سے کر رہائیں شہیدوں پہ جا جا کے مانگیں تو آئیں مزاروں پہ دن رات مندے چلائیں نہ دوحید میں کچھ خللس سے آئے نہ اسلام نکڑے نہ ایمان کی آئے کوئی کوئی حشلیل کا بنا وہ ایمان ہے جو شرک کرنے سے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا اور ان کو سے کہتے ہیں مسلمان مومن کو بھی مجھ ملتی ہوتا پھر کچھ شرکے کا حل ہے جو کرے کا وہ ہو جائے جو جس شخص میں اللہ کی صفات کا اعتقار کیا یا ان میں سے کسی ایک اعتقار کیا وہ بھی مشرک ہے اور جس نے اللہ کی صفات کو مخلوق میں سے کسی پر سمجھا کسی پر مجھ رہتے گا وہ بھی مشرک ہے اللہ تعالیٰ نے شرک سے مخلوق کیا توحید کا نام ہم سب دیتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے توحید ہے ایک جا توحید کو اصل میں قوت ہے اور توحید سمجھ لیئی ہے وقت ختم ہو گیا میں آپ نے ایک کو فکر بہت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے سب جذا فکرنا ہے سالہ ہی باتیں پہلے ہو چکی ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے ایک اتحادی توحید ہوتی ہے اللہ کو ایک سمجھنا اور ایک عملی توحید ہوتی ہے اتحادی اور توحید تم سب سمجھتے ہیں اللہ ایک لیکن ہمارے عمل سے ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں اگر یہ ثابت ہوگا تو پھر ہم ہوا نہیں کہنا ایک بار نے کہا تھا زندہ پوپردی جہاں میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ ایک بہتنا روشنی سزول سے اگر ظلمِ کردار نہ ہو خود مسلمان سے ہے کوشیدہ مسلمان کا مقام اگر انسان کے ایک بندگی میں عملی توحید تاقل نہیں ہوتی تو اس کو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ مومن بھٹا گیا ہے اس کو خود کبھی پتہ نہیں چلتا کہ میری تاقل کیا تھی اس کی تاقل یہ ہے کہ ہر طرف سے مو موڑ کر ایک اتاق کیا ہے اور جو ہر طرف سے مو موڑ کر ایک اتاق کا ہوگا وہ کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے تاک کیا ہے اور مملوک سے کچھ بھی نہ ہونے گا یہ جو علم میں آئے گا کس کا نام ہے اللہ تعالی ہمیں توحید اعتقادی کی ادا فرمائے توحید عملی کی ادا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری زندگیاں ہمارا کلب و جگر ہمارا زندگی میں سب کچھ اللہ کی توحید سے دھر دے تاکہ ہماری دنیا بن جائے ہماری آخر بن جائے ہمارا زندگی مدھر دا جائے